اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ایسی ماشینز الیکٹرکل تھرڈر کا یہ سبجیکٹ ہے اس میں ہم نے سیکنڈ سپٹر کو سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے پاس آج کا ٹوپک ہے اوپن ڈیلٹا اور وی وی کنیکشن یعنی کہ اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کو کب اور کیسے یوز کیا جاتا ہے تو دیو سٹوڈنٹس سیکنڈ چپٹر کے آغاز میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو ہمارے پاس تھری فیسٹ ٹرانسفورمر ہوتا ہے جس کی ایک مشترکہ کور کے اوپر تین پرائیمر اور تین سیکنڈی وینڈنگز ہوتی ہیں یعنی کہ ایک مشترکہ کور کے اوپر ایک تھری فیسٹ ٹرانسفورمر کے اندر ایک مشترکہ کور کے اوپر تین پرائیمر اور تین سیکنڈی وینڈنگز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ایک سنگل یونٹ ہوتا ہے تھری فیسٹ ٹرانسفورمر ایک سنگل یونٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تین سنگل فیسٹ ٹرانسفورمر ہوں تو ان تین سنگل فیسٹ ٹرانسفورمر کی مدد سے بھی ہم ایک تھری فیسٹ ٹرانسفورمر کی شکل بنا سکتے ہیں اثنان آپ کے پاس یہ تین سنگل فسٹ ٹانس پورمرز ہیں آپ ان کی پرائمری کو سٹار ایک ڈیلٹا میں جوڑ کر سیکنڈ ایک کو بھی سٹار ایک ڈیلٹا میں جوڑ کر آپ تھری فسٹ ٹانس فورمرز شestens کرسکتے ہیں اس کو سسٹم کے اندر تھری فی سے سسٹم کے اندر یوز کرسکتے ہیں اسی اس کو ہم نے لن کیا ہے تو ڈیور sitting آپ کے پاس تین سنگل فسٹ ٹرانس فورمرز ہیں ان کی پرائمری بھی ڈیلٹا میں جڑی ہو اگر primary بھی دیلٹا میں جڑی ہوں تینا کی primary из Delta میں جڑی ہوں اور secondary بھی دیلٹا میں جڑی ہوں تو یہ ایک دیلٹا دیلٹا connection ہو جائیں گے تین single phase transformers ہیں ان کی primary بھی دیلٹا میں جڑی ہیں اور secondary بھی دیلٹا میں جڑی ہیں اس صورت میں اس connection کی صورت میں اگر ان تینوں transformers میں سے کوئی ایک transformer تینوں میں سے کوئی خراب ہو جائے اور باقی دو transformers کی مدد سے ہم loaded کوbaum سپلائی فراہم کریں تین سنگل فیس ٹرانسفورمرز ہیں پرائیمیری بھی ڈیلٹا میں جڑی ہے تینوں کی تینوں کی سیکنڈی بھی ڈیلٹا میں جڑی ہے تو اس صورت میں اگر کوئی ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جائے اور باقی دو ٹرانسفورمرز کی مدد سے تھری فیس سپلائی حاصل کی جائے تو اس کنیکشن کو ہم اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کہیں گے تین سنگل فیس ٹرانسفورمر اگر ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن میں جڑے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جائے ایک ٹرانسفورمر کی خرابی کی صورت میں باقی دو ٹرانسفورمرز کی مدد سے تھری فیس سپلائی حاصل کرنے کا جو کنیکشن بنتا ہے اسے ہم اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کہتے ہیں یہ اس صورت میں یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں لازمی طور پر ٹرانسفورمر کے ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جانے کے باوجود ہمیں سپلائی بحال رکھنی ہو سپلائی کا کچھ حساب آ رکھنا ہو یعنی کہ سپلائی مکمل طور پر منکتہ نہ ہو وہاں پر ہم پھر ڈیلٹا اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن یوز کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس فرض کریں یہ تین سنگل فیس ٹرانسفورمرز ہیں آپ ان تینوں کی پرائیمری اور سیکنڈی کو ڈیلٹا میں جوڑ دیتے ہیں ڈیلٹا میں آپ کو جوڑنے کا آئیڈیا ہے کہ ایک کوئل کے دوسری سرے کو اگلی کوئل کے سرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس طرح اس سرے کو اس سرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور ان دونوں کو آپ اس میں جوڑ دیں گے تو آپ کے پاس ایک دو اور تین یہ فیز نکل آئیں گے باہر ریڈ ییلو بلو تو یہ تین سنگل فیس ٹرانسفورمرز کی پرائیمری بھی ڈیلٹا میں جوڑ گئی ہے اب ان کی سیکنڈی کو بھی ڈیلٹا میں جوڑتے ہیں یہ سیکنڈی بھی ان کی ڈیلٹا میں جوڑ گئی ڈیلٹا میں جوڑنے کا طریقہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کیسے جوڑتے ہیں ایک دو اور تین ریڈ ییلو بلو تو یہ تین سنگل فیس ٹرانسفورمرز تھے ان کی تینوں کی پرائیمری بھی ڈیلٹا میں جوڑ دی سیکنڈی بھی ڈیلٹا میں جوڑ دی ہو گئی آپ کے پاس ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن تو اگر تین ٹرانسفورمرز اس طرح جوڑیں ہوں ان کے کنیکشن اس طرح ہوں ڈیلٹا ڈیلٹا میں اور یہ ٹریفے سسٹم کو سپلائی کر رہے ہوں تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جائے میں فرض کریں کوئی ایک تینوں میں سے کوئی ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جائے تو فرض کریں یہ والا ٹرانسفورمر خراب ہو گیا یہ اوکے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں یہ خراب ہو گیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ٹرانسفورمر خراب ہو گیا ہے سسٹم کو سپلائی سے علیہ دا کر دیا جائے نیا ٹرانس فورمر لاکھے یہاں پہ لگایا جائے یا اس ٹرانس فورمر کو ریپیئر کروایا جائے تب تک کیا ہوگا نیا ٹرانس فورمر آنے تک یا اس ٹرانس فورمر کے ریپیئر ہونے تک سپلائی منکتہ رہے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سپلائی کسی صورت منکتہ نہ ہو لوڈ کے کچھ اسے کو سپلائی ملتی رہے جب تک کہ نیا ٹرانس فورمر نہ جائے اس کی جگہ پر یہاں یہ جو خراب ہوا وہ ریپیئر ہو کر نہ جائے تو سپلائی کے کچھ اسے کو بہار رکھنے کے لیے باقی کے جو دو ٹرانس فورمر ہیں ان کی مدد سے جو ٹری فیس سپلائی ہم حاصل کرتے ہیں وہ جو دو ٹرانس فورمر جس طرح آپ اس میں جڑیں گے وہ جو کنیکشن بنے گا اس کنیکشن کو ہم اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کہیں گے کیسے دیکھیں کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ تین ٹرانس فورمر تھے تو اس میں ایک ٹرانس فورمر خراب ہو گیا ہے تو باقی کے جو آپ کے پاس یہ دو ٹرانس فورمر بچے ہیں تو ان دو ٹرانس فورمر کی مدد سے آپ ٹری فیس سپلائی کیسے لیں گے آپ ان دونوں کو آپس میں کومن کر دیں گے ایک ایک سرہ یہ ایک سرہ یہ دوسرا پوائنٹ اور یہ تیسرا پوائنٹ اسی طرح نیچے بھی ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اور یہ تیسرا پوائنٹ ریڈ ییلو بلو ریڈ ییلو بلو تو یہ دو ٹرانس فورمر آگے ہمیں ٹری فیس سپلائی دیں گے یہ ٹرانس فورمر سرکٹ سے نکل گیا ہے خراب ہونے کی وجہ سے باقی کے جو دو ٹرانس فورمرز ان کو اس طرح جوڑیں گے تو آپ کے پاس یہ ٹری فیس سپلائی آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کو ٹری فیس سپلائی فراہم کریں گے لوڑ کے کوئی کچھ حصے کو وہ کتنے حصے کو فراہم کریں گے اس کو ابھی ہم تھوڑا ساگے کیلپلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک ٹرانس فورمر نکل جائے تو باقی دو ٹرانس فورمرز لوڈ کے کتنے حصے کو سپلائی دیتے ہیں اس کو ہم آگے کیلپلیٹ کرتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس تین ٹرانس فورمرز تین سنگل فیس ٹرانس فورمرز ڈیلٹا ڈیلٹا میں جڑے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک ٹرانس فورمر خراب ہو جائے اور باقی کے جو دو ٹرانس فورمرز ہیں ان کی مدد سے اگر ٹری فیس سپلائی لی جائے تو کنیکشن کے اس طریقے کو ہم اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کہتے ہیں اسے اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس دیاگرام کی طرف دیکھیں آپ یہ فرض کریں آپ کے پاس جو تین سنگل فیس ٹرانس فورمرز ان کی یہ پرائیمری وینڈنگ ہے جو تین سنگل فیس ٹرانس فورمرز ان کی پرائیمری وینڈنگ ہے ڈیلٹا میں جڑی ہوئی ہے اور ان کی جو سیکنڈی وینڈنگز ہیں وہ بھی ڈیلٹا میں جڑی ہوئی ہیں یہ تینوں ٹرانس فورمرز کی پرائیمری وینڈنگز ڈیلٹا میں جڑی ہوئی ہیں تین سے باہی نکلے ہیں یہ تینوں سنگل فیس ٹرانسفورمر کی سیکنڈی کو ڈیلٹا میں جوڑ کے تین سرے باہر نکال لیں اب اس صورت میں اگر کوئی ایک ٹرانسفورمر خراب ہو جاتا ہے ملکہ یہ فرض کریں یہ ٹرانسفورمر تھا ایک ٹرانسفورمر تھا اس کی یہ پرائمری ہے اور اس کی یہ سیکنڈی ہے ٹرانسفورمر خراب ہو گئے تو اس ٹرانسفورمر کی پرائمری بھی سرکر سے نکل جائے گی سیکنڈی بھی سرکر سے نکل جائے گی تو یہ دیکھیں یہ اس ٹرانس فورمر کی پرائمری بھی سرکر سے نکل گئی ہے سیکنڈی بھی سرکر سے نکل گئی ہے تو یہ اوپن ڈیلٹا کنیکشن بن گیا ہے یہ ڈیلٹا ہے یہ اوپن ڈیلٹا ہے امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کنیکشن کو اوپن ڈیلٹا کیوں کہتے ہیں کہ جب ایک ٹرانس فورمر سرکر سے نکل جاتا ہے تینوں میں سے تو اس کی پرائمری بھی سرکر سے ہٹ جاتی ہے تو یہاں سے پرائیمری نکل گی یہاں سے سیکنڈی نکل گی تو پرائیمری پہ بھی اوپن ڈیلٹا بن گیا سیکنڈی پہ بھی اوپن ڈیلٹا بن گیا اسے وی وی کیوں کہا ہے وی وی اس لیے کہا ہے کہ اس کی شکل ایسے بن جاتی ہے یہ وی کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وی کی شکل میں بن رہا ہے تو تین سنگل فس ٹرانسفورمرز ڈیلٹا ڈیلٹا میں جڑے ہوں اور ان میں سے ایک ٹرانسفورم خراب ہو جائے تو باقی دو ٹرانسفورمرز کی مدد سے تھری فیس پلائی حاصل کرنے کے لیے جو کنیکشن بنتا ہے اس کو ہم اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ اس کنیکشن کو اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کیوں کہتے ہیں دیو سٹوڈنٹس یہ کنیکشن کیوں یوز کیے جاتے ہیں ویسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں میں مزید آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کیوں یوز کیے جاتے ہیں پہلی ریزم تو یہ ہے کہ تین ٹرانسفورمر لگے ہوئے تھے ایک خراب ہو گئے لیکن آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے لوڈ کے کچھ حصے کو سپلائی لازمی طور پر فراہم کرنی ہے سپلائی مکمل طور پر منکتہ نہیں ہونی چاہیے تو صورت میں ہمیں یہ کنیکشن یوز کرنا بڑتا ہے جو ٹرانسفورمر خراب ہو گیا ہے اسے سرکر سے نکال دیں باقی دو ٹرانسفورمر کی مدد سے آپ لوڈ کے کچھ حصے کو سپلائی فراہم کریں دوسری وجہ کیا ہوتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹرانسفورمر خراب ہو گیا ہے اس کے رپیر ہونے کیانے تک یا نیا ٹرانسفورمر آنے تک ہم جو ہے وہ اوپن ڈیلٹا میں دو ٹرانسفورمر کو چلائیں گے دوسری ریزن ہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایریا جہاں پر لوڈ کم ہو لوڈ کم ہو وہاں پر آپ دو ٹرانسفورمر کی مدد سے اوپن ڈیلٹا کنیکشن یوز کر کے تھری فرس پلائی لے سکتے ہیں لوڈ کم ہے آپ اوپن ڈیلٹا سسٹم یوز کریں اگر لوڈ بڑھ گیا ہے تو آپ ایک سنگل فرس ٹرانسفورمر اور لاکر اس کو مکمل ڈیلٹا میں کنورٹ کر دیں تو ان وجہات کی بنا پر ہم یہ اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن یوز کرتے ہیں اچھا تو دیو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی کہ اوپن ڈیلٹا یا وی وی کنیکشن کیا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں یوز کیا جاتا ہے مزید ڈسکس کرتے ہیں دیو سٹوڈنٹس کہ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب ایک ٹرانسفورمر سرکر سے نکل جاتا ہے تو باقی کے جو دو ٹرانسفورمر ظاہری بات ہے وہ مکمل لوڑ کو سپلائی فراہم نہیں کریں گے کپیسٹی کم ہو جائے گی لیکن کتنی کم ہوگی یہ جو دو ٹرانسفورمر ہیں وہ کل کپیسٹی کے کتنے پرسنٹ کو سپلائی فراہم کریں گے یعنی کہ جو ٹوٹل لوڑ تھا تینوں ٹرانسفورمر پہ کب نکل گیا ہے تو باقی کے جو دو ٹرانسفورمر ہیں وہ ٹوٹل لوڈ کے کتنے حصے کو سپلائی فراہن کریں گے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیو سٹودنٹس یہ آپ کے پاس دیلٹا کنیکشن ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو لائن کرنٹ ہوتی ہے وہ فیز کرنٹ کے انڈور تین گنا کے برابر ہوتی ہے یہیوں کہہ لیں کہ فیز کرنٹ لائن کرنٹ سے انڈور تین گنا کم ہوتی ہے تو اس صورت میں اس صورت میں جو آپ کے پاس ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن ہے ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن ہے اس کی کپیسٹی دیکھیں کیا ہوگی آپ نے یہ فارمولا پڑھا ہے پی از ایکوال ٹو انڈور تری وی ایل آئی ایل یہ ہم بات کر رہے ہیں یونٹی پار فیکٹر پہ اس لئے میں نے کوز فائنیل گیا یونٹی پار فیکٹر پہ یہاں پار فیکٹر ماند ہوتا ہے فرض کریں کہ یونٹی پار فیکٹر ہے تو یونٹی پار فیکٹر پہ ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن کی کپیسٹی کیا ہوگی یعنی کہ کتنے لوڑ کو سپلائی فراہم کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ فارمولا ہے پی از ایکوال ٹو انڈور تھری وی ایل آئی ایل تو آپ کو پتا ہے کہ آئی ایل جو ہے لائن کنٹ جو ہے وہ انڈور تھری آئی پی ایچ کے برابر ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آئی ایل آئی ایل کی جگہ انڈور تھری آئی پی ایچ تو یہ آپ کے پاس فائنل بن جائے گا یہ اس کے روٹ سے یہ کر جائے گا اس سے تو تین آ جائے گا آپ کے پاس تھری وی ایل آئی پی ایچ تھری وی ایل آئی پی ایچ یعنی کہ وی ایل کا مطلب بلائن ووڈ آئی پی ایچ کا مطلب فیز کرن تو ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن میں جو ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن کی جو لوڈ کپیسٹی ہوگی وہ یہ ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس open ڈیلٹا کنیکشن ہے اس میں کپیسٹی کیا ہوگی open ڈیلٹا کنیکشن کی unity power factor پر ایک کپیسٹی کیا ہوگی dear students دیکھیں جو آپ کے پاس یہ open ڈیلٹا کنیکشن ہے اس میں وہ line current phase current کے برابر ہوگی یہاں پر line current phase current کے برابر نہیں تھی ڈیلٹا کنیکشن کی صورت میں اب جو کہ ڈیلٹا کنیکشن open ہوگیا اوپن ڈیلٹا کنیکشن ہے تو یہاں پر اب جو لائن کرنٹ ہے وہ فیز کرنٹ کے برابر ہو جاتی ہے اوپن ڈیلٹا کنیکشن میں لائن کرنٹ فیز کرنٹ کے برابر ہوتی ہے تو اس صورت میں دیکھیں لوڈ کپیسٹی کیا ہوگی اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں پہلے میں مکمل طور میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو آپ پاس یہ فارمولا تھا آپ اس کو انڈرڈ 3 VL IPH کیونکہ لائن کرنٹ فیز کرنٹ کے برابر ہے اس میں لائن کرنٹ اس کے برابر ہو تو اس میں لائن کرنٹ اس کے برابر ہے تو ڈیلٹا کنیکشن کی کپیسٹی یہ ہے 3 VL IPH جبکہ اوپن ڈیلٹا کنیکشن کی کپیسٹی یہ ہوگی انڈرڈ 3 VL IPH یونٹی پار فیکٹر پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے اس کا تو آپ اس کو دیکھیں انڈرڈ 3 VL IPH ڈیلٹ 3 VL IPH یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اوپن ڈیلٹا کنیکشن کی جو کپیسٹی ہے وہ ٹوٹل کپیسٹی کا کتنے پرسنٹ ہے تو آپ نے کیا کہ یہ اوپن ڈیلٹا کنیکشن کی کپیسٹی اور یہ ڈیلٹا ڈیلٹا کنیکشن کی کپیسٹی دونوں کو ڈیوائیڈ کریں یہ VL VL سے کر جائے گا ڈیلٹ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 57.7 پرسنٹ آئے گا تو مطلب اوپن ڈیلٹا کنیکشن جو ہے اس کی کپیسٹی کل لوڈ کا 57.7 پرسنٹ ہوتی ہے ہنانکہ ٹرانسفورمر دو بٹا تین ہیں دو تھا ہی ٹرانسفورمر در تین سے ایک نکلے ہیں تو کپیسٹی تو آپ کے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ 66.something ہونی چاہیے لیکن اگر ایک ٹرانسفورمر نکل جائے گا تو اوپن ڈیلٹا کنیکشن کی جو لوڈ کپیسٹی ہے وہ 57.7 پرسنٹ رہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اوپن ڈیلٹا کنیکشن کی صورت میں کتنے لوڈ کو یہ سپلائی فراہم کرے گا تو اگر تین ٹرانسفورمر دیلٹا میں جڑے ہوئے ہیں تین سنگل فیسٹ ٹرانسفورمر ان کی وہ جتنے لوڈ کو سپلائی فراہم کر رہے ہیں اس لوڈ کی جو ٹوٹل کپیسٹی ہے جتنے لوڈ کو سپلائی فراہم کرے اس کا 57.7 پرسنٹ یہ اوپن ڈیلٹا کنیکشن لوڈ کو سپلائی فراہم کریں گے تو یہ تھا ہمارے پاس اوپن ڈیلٹا کنیکشن ڈیلٹا کنیکشن ڈیلٹا کنیکشن میں جو دونوں ٹرانسفورمر باقی کام کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پار فیکٹرز پر کام کرتے ہیں اور دونوں کے آؤٹپٹ وارڈجز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ٹرانسفورمر یعنی کہ ان بیلنس ہو جاتا ہے سسٹم لیکن پھر بھی یہ لوڈ کے کچھ حصے کو لوڈ کے کچھ حصے کو سپلائی فراہم کرتے رہتے ہیں حتی جب تک کہ نیا ٹرانسفورمر یہاں پہ نہیں آکے لگ جاتا یا پرانا ٹرانسفورمر یہاں پہ ریپیر ہو کے نہیں آ جاتا تو ڈیلٹس یہ تھا اوپن ڈیلٹا یا بی بی کنیکشن اسے اوپن ڈیلٹا یا بی بی کنیکشن کیوں کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا دوسر نمبر پر کبھی یوز کیا جاتا ہے کنیکشن وہ آپ نے لرن کیا تیسر نمبر پر یہ جو اوپن ڈیلٹا کنیکشن ہوتا ہے یہ لوڈ کے کتنی پرسنٹیج کو سپلائی فراہم کر سکتا ہے اور مزید ہم نے اس کے کچھ جو ہے وہ نقصانات یا خامیہ دیکھی ہیں کہ اس میں پار فیکٹر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اوپن ڈیلٹا یا بی بی کنیکشن امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی چیزیں لرن کیوں گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ